آج کے دن اس آنٹریچ پروگرام میں ہم نے قریب پچاس فیسٹی اس گراؤنڈ کا کام مکمل کیا ہے ہوئے اور ہاتھ میں بلہ ہے لیکن یہاں یہ زمین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمین آج سے تین مہینے پہلے اس پہ صرف اور صرف پتھر دکھائی دے رہے تھے لیکن ذلہ ترقیاتی کمیشنر کلگان ڈاکٹر بلال مہدین بٹی وجہ سے اور رونل ڈیولمنٹ کی وجہ سے یہ جو یہ پتھر کی زمین جو ہے یہ بنجری زمین جو ہے یہ ایک میاری میدان میں تبدیل ہوئی اور آج جو ہے آوٹریچ پروگرام کے تحت اور لوگوں سے بات کرنے کے لیے زلہ ترقیاتی کمیشنر کلگان یہاں پہ پہنچے اور یہاں کی جو نوجوان ہیں ان سے بات کرنے کی کوشکی اور ساتھ ہی یہاں کی جو پیار آئیز ہیں جو نمبرز ہیں ان کا شکریہ آدھا کیا ہے رولا ڈیولمنٹ کا شکریہ آدھا کیا ہے کہ جس طرح انہیں ساتھ نبات آج ہم بات کریں گے یہاں کے رہنے والے نوجوانوں سے بزرگوں سے کیسا وہ پھیل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک دوست نے سر سلام علیکم سب سے پہلے اپنا نام بت محمد اکبال تاندری کہاں رہتے ہیں آپ سے ہم دیکے مرگ مرے تھوڑا سب بتا دیجے آج سے تین مہینے کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں پہ پتھری پتھر نظر آئے بلکل سر تو تھوڑا سب بتا دیجے کس طرح یہ میدان بنا اور کن کو آپ گریڈر دینا چاہے ہم یہی پہ جو آج آج آل جی گورمنٹ چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جسٹک کے جو ڈیسی صاحب ہے ڈیپڈی کمینر صاحب اے سیڈی صاحب اے آر دیتر صاحب ان کا ہم بہت ہی بہت ہی شکر گزارے اور ان کے جو ساتھ ساتھ جو لوکل ملازم ہیں یہاں کے بھی جو بلک دیولاپمنٹ آپ سر میں بلک ویڈیو میں کام کرتے ہیں یہاں پہ دیتر میں ان کا ہم ان کے ہم کافی شکر گزارے کم قلیل تائم میں جو کی ناممکن تھا اس کو ممکن بنا دیا اور ہمیں یہ گراؤنڈ بنا کی دیتے اس سے پہلے ہمیں بہت مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہمیں یہاں سے بہت دو جو کھیلنے کے لیے جانا تھ یہاں پہ بتاتے ہیں آج جو زلطہ گہرے کمیشن یہاں پہ پہنچے آپ سے بات کی کیونکہ ابھی تک ابھی جو ہے باز ابتہ طور پر اناغریشن نہیں ہوئی ہے اس کے لئے نہیں ہوئی ہے لیکن ایک آپ سے بات کرنے کے لیے وہ آئے ہیں تو کتنا خوش ہیں آپ اس حوال سے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گورنر یہاں پہ آ جائے اور ڈی ڈی سی ممبر جو بات لیا ہے یہاں کوئی ایڈوائزر یہاں پہ آ جائے وہ اس کی جو ہے اناغریشن کر سکتا تو کتنا خوش ہیں آپ کی تکتنا خوش ہائیں گے آپ لوگ کے ہم نے اس سے بھی پہلے بہت سارے آپسرس کو دیکھا ہے لیکن جس طریقے سے ہم نے آئے جو دکٹر بلال عمضباط صاحب کو دیکھا ہے جو ہمارے ڈیپٹک کے مجھنا رہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ڈی سی صاحب ہے وہ ہے بلال عمضباط صاحب کیونکہ اس طریقے سے بات کرنا ہم جیسے عام لوگوں کے ساتھ کیونکہ جو بڑے آپسرس ہوتے ہیں اس طریقے سے پہلے جو بڑی خوشی کی بات ہے وہ ہے یہ کہ جو ڈی سی ک پرگرام کے تحت کو ان کے نمائندوں سے بھی بات کرنی چاہیے اور کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہیں جناب سب سے پہلے خوش آمدی اور اگر ہم گوجر کے حوالے سے بات کریں بہت آگے اس وقت بھی جا رہے ہیں اور کسی پیلڈ میں وہ پیچھے نہیں تھوڑا سا یہاں پہ بتا دیجے کہ آج زلہ ترکیتی کمیشنر کلگان ڈاکر بلال مہیندین بٹس اب یہاں پہ آئے انہوں نے آپ سے بات کی تھوڑا سا بتا دیجے کیا کچھ کہنا چ چاہیں گے اس حوالے سے میدان کے حوالے سے اور جو ان کا یہاں پہ آج آوٹریج پروگرام رہا ہے یعنی آپ سے ملنے کے لئے آئے تو تھوڑا سا بتا دیجے کتنی خوشی ہے جو یہ ڈی کے مرک ہلکے ایسی ہے نا جو یہ گراؤنڈ بنتا ہے یہ ہلکے سی کا یہ ایسٹی پاپلینشن میں بنتا ہے یہ گراؤنڈ جو یہ ایسٹی کا ہے اس میں زیادہ ایسٹی لوگ رہتے ہیں جو یہاں ڈی سی صاحبہ ہم اس کا بہت شکر گزار کہتے ہیں اور یہاں ہم آپ کی وہاں سے کہتے ہیں آبیساروں کو ڈیسٹوک کو جو ہمارے پیسے ہیں وہ اس پر خرچ کیا جائے کی جو ٹرابل کی بہت سارے پیسے آتے ہیں یہ تو بلاک کے نا جو ٹرابل کی پیسے آتے ہیں ایسٹی کی آتے ہیں وہ اس پر خرچ ہونے جائے یہ یہی آپ کہنا چلیے ہیں اب بے شک دوستو ہم بھی چاہیں گے جیسے کہ زلطر کہتے ہیں کمیسٹر کلگام جب ہم نے ان سے بات کی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھ لیں گے یہ اسے بھی ایک میاری میدان بنے گا اور صرف یہاں پہ کیرکٹ نہیں بلکہ فٹبال والی وال اور باقی جو آورڈور گیمز ہیں وہ بھی یہاں پہ کھیلی جائیں گے اور یہاں کے جو نوجوان ہیں جو لوکل یوت ہیں ان کے لئے ایک اچھی خبر ہے اور ہمیشہ ہماری یہی کوشش رہتے ہیں کہ ہم پاز اس کو موقع دینا چاہیے امید کریں گے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جناب پھلانی جگہ پہ کچھ نہیں ہو نہیں جہاں پہ کچھ ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھی حساب ضائع کریں اور اپریشیٹ کرنا چاہیے اس وقت زلکل گام سے میں فیاد جمال بن اس وقت اس کے ہاتھ میں بڑا کریں گے بل ہوا قرآن مجید فی لوہم محفوظ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ترشیلدار صاحب ہے مشٹر نیاز صاحب انہیں بہت کوشش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آفسر ہے دی سی کلوگام ڈیپٹری کمیشنر کلوگام بلاتر بلال صاحب اور ایسی ڈی صاحب اور اس آنٹریچ پروگرام میں ہم نے قریب پچاس فیسٹی اس گراؤنڈ کا کام مکمل کیا ہے ہم شکر گزار ہیں اسیسٹنٹ کمیشنر ریونیو کے اور خاص کر تحصیلدار دمال حاجی پورا کے ایسے چو ڈی ایچ پورا کے کہ ان کے باروقت کاروائی سے اور تاؤن سے یہ زمین دستیاب ہوئی ہے جو ہم نے دیگے مرک کے یوت کے نام کر دی ہے ایسی آر صاحب اور دیگر افسران جو ہیں ہم یہاں آئے ہیں اور اس گراؤنڈ کا جو ہیں مزید کام ہونے والا ہے اس میں فیلنگ کی ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایکسپینشن کا بھی ضرورت ہے ساتھ میں اس کو پروڈکشن کی بھی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ڈیپٹی کمیشنر پلغان کے وسادت سے آپ کے یہ جو دوسرے مسائل ہیں اس قراؤنڈ کے یہ بھی حد ہو جائیں گے ہم لوگ میں نے ابھی ہم لوگ نے بیس لاکھ روپے ہم لوگ اس کی بند اس سائیڈ جہاں سے فلڈ آتا ہے بیس لاکھ روپے کا ہم لوگ اس کا بند پہ لگائیں گے تاکہ فیوچر کے لیے جو ہم نے اتنی انویسمنٹ کی ہے وہ بچ جائے کبھی کبھی اگر بارش کا پانی ہوگا یا جب اس میں زیادہ پانی آ جاتا تو یہ سٹیڈیم بچ جائے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سٹیڈے کے دن ہم لوگ کا ایک آٹریش پروگرام ہوتا ہے جو کی کومنٹ کی بھی ڈیریکشن ہے فار فرنکس ایریاز میں ہمیں جانا پڑتا ہے بیسیز کو اس ہی چلتے ہوئے آج ہم لوگوں میں پہلے بھی دو چار بار آیا ہوں یہاں پر تو آج میں نے اسپیشلی ڈی کے مرد کیونکہ یہ سنو ایفیکٹیڈ رہتا ہے اور کچھ پچھلی بار سنو فال کے وجہ سے یہاں پر ایک پابلک آٹریش کریں لوگوں سے ملے اسپیشلی ڈیوٹ سے ملے اور رول ڈیورپنٹ نے سبسکرینٹلی ہم لوگوں نے جو ڈیریکشنز ہیں گورنمنٹ کی کہ ہر پنچائت میں ہمیں پلے فیڈز بنانے ہیں آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ ہمارے پاس اس وقت ایک سو سٹھ پلے فیڈز بنے ہوئے پنچائت میں آؤٹ آف وان سیونٹی ایر اور باقی بھی ان پروسس ہے ڈی کے مرد کا پلے فیڈز جو ہیں یہ پچھلی بار میں جب آؤٹریش پروگرام میں یہاں آیا تھا تو بچھوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ یہاں پر ایک سٹیڈیم بننا چاہیے تو میں نے امیجیٹلی ڈیریکشن دی تھی کہ ہمارے ایسیڈی صاحب ہے اور ویڈیو صاحب ہے اور ایس ڈیم صاحب ہے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ اس کو خود آیا تھا اس سائٹ پہ تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس ٹیڈیم ابھی تک ابھی پورا بنا نہیں ہے بٹ جو میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھا کام ہوا ہے اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اس کو کھوڑا سا اور بڑھائے تاکہ آگے جا کے ہم لوگ اوپر ہائر اپ سے اپوائنٹمنٹ لے کے اس کو اناگریٹ بعد میں کر رہے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ جو یوتھ ہیں ان کے لئے کیا مسیج رہی گیا آپ کی طرف سے یوتھ کے لئے تو یہی مسیج ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خود کو انگیج رکھیں کنسٹرکٹیو اکٹیوٹیز میں پڑھائے پہ فوکس کریں ساتھ خط جو جو فیلڈز ہیں جو آپ کے ایکسٹرکٹیوٹیوٹیز ہیں کرکٹ ہو گیا فڈبال ہو گیا بیڈمنٹن ہو گیا خود کو انگیج کریں اس میں کیونکہ یہ آپ کو سٹیڈیز میں کام آئے گا